السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج سورہ اعراف کا آغاز کر رہے ہیں سورہ اعراف قرآن مجید کی ساتھویں سورہ ہے اور قرآن مجید کو جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے سات سورتوں کے گروپس میں اس ترتیب میں یہ دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے یہ بات میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید یہ تو ہمیں معلومی ہے کہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آخری شکل میں آخری سورت میں ترتیب نہیں دیا بلکہ اس کی ترتیب کو یہ اکثر بدل دیا اور اب یہ نئی ترتیب ہی ہے جس میں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لئے موجود ہے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اس ترتیب اس سیکونس کے علاوہ کوئی اور ترتیب قرآن مجید نہیں کہہلا سکتی اس لیے کہ یہ ترتیب ترتیب موقوفی ہے یعنی یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محفوظ کر لیا ہے اور کوئی دوسری ترتیب اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی حیثیت دی جائے اس لیے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں کہ وہ ترتیب کوئی حیثیت رکھتی ہے کوئی اوتھینٹسٹی رکھتی ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی ترتیب کا مقصد کیا تھا آخر وہ تاریخی کرونولوجیکل ترتیب کیوں برقرار نہیں رکھی گئی اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اس ہدایت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احتمام کیا کہ اس نے مکی اور مدنی صورتوں کو ایسے جوڑا اکھٹا کیا کہ ان کے ساتھ گروپس بنا لی ہے مکی صورتیں یعنی جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں تو قرآن مجید میں تقریباً دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور ایک تہائی حصہ وہ ہے کہ جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ ترتیب میں جو اصل قرآن ہے اس میں اس کا احتمام کیا کہ سات گروپس میں اس کو تقسیم کر دیا صورتوں کے گروپس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ہر گروپ میں اس بات کا احتمام کیا گیا اس بات کو انشور کیا گیا اس کی ابتدا ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہو اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہو چنانچہ یہ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل سات گروپس ہیں جو اب موجودہ پران کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں ان گروپس میں اس بات کا بھی احتمام کیا گیا ہے کہ صورتیں بالعموم بالعموم سے مراد یہ ہے کہ ایک سو چودہ صورتوں میں سے اگر چھے نکال دیں جو ایکسپشنز ہیں باقی ایک سو آٹھ صورتیں چوون پیرز میں جوڑوں میں منقسم ہیں ایسے کہ ہر جوڑا ایک ساتھ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک ہی دور کا ہوتا ہے یعنی مکی کا ہے ایک صورت ہے تو جوڑا صورت بھی مکی ہے اور اگر ایک صورت مدنی ہے تو اس کی جوڑا صورت بھی مدنی ہے چنانچہ یہ چون جوڑے ہیں جن میں اس بات کا احتمام کیا گیا کہ جب دو صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جوڑا بنیں تو ان کے درمیان معنی کی ایسی معنی کا ربط ہو ایسا تعلق ہو کہ آدمی جب دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھے اس پر غور کرے تو اسے یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ ایک دوسرے کی معاونت کر رہی ہے یہ دونوں مل کر ایک بڑے پیغام پکش کر رہی ہیں چنانچہ یہ ایک اس موجودہ ترتیب کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں وہ سب کی سب ان آیات پر مشتمل ہیں کہ جو آیات ایک دوسرے کے ساتھ مانویت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی وہ کوہیرنٹ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ایک آیت یا چند آیات آتی ہیں وہ ایک مضمون بیان کرتی ہیں اور اچانک پھر ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے اور ایک مضمون کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہیں تمام صورتوں میں اس بات کا احتمام کیا گیا ہے کہ ہر صورہ کا ایک مرکزی مضمون ہو جس مضمون سے پھر ساری آیات جڑیں اور مل کر ایک پوری بات پیش کریں ظاہر ہے یہ تینوں قرآن مجید کے ترتیب کے پہلو ایسے ہیں کہ جو بیان کرنے کو تو میں نے کر دیا آپ کے سامنے اپنی بنیاد میں اصولی طور پر لیکن ان کو ڈسکور انسان خود کرتا ہے قرآن کو تدبر کے ساتھ ڈیپ ریفلیکشن کے ساتھ پڑھ کر یہ بلکل ایسے ہی ہے میں طالب علموں کو یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہم اپنے بچپن میں چاند دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑیاتے تھے کھوٹوں پر اور پھر بڑی بیچینی سے انتظار ہوتا تھا خاص طور پر انتیس تاریخ کو عید کے چاند رمضان کے چاند کب انتظار ہوتا تھا تو اگر کسی کو چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ آواز بلند کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو چاند نظر آ گیا اب یہ جس کو نظر آ یا ہے اس کا دعویٰ تھا دعویٰ ہوتا تھا یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ جس طرف وہ چاند دکھا رہا ہے اگر دوسرے بھی اس کو دیکھ لیں گے تو ان کو بھی چاند نظر آ جائے گا اور پھر یہ حقیقت مشہور ہو جائے گی کہ چاند نظر آ گیا بلکل ایسے ہی قرآن مجید کا نظم ہے قرآن کا نظم ایک حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کو کچھ لوگوں نے دریافت کیا اور انہوں نے اس کو بیان کیا لوگوں کو متوجہ کیا اب یہ بات کہ یہ نظم واقعی ہے یا نہیں ہے یہ تو پڑھنے والا خود دیکھے گا جیسے کہ دیکھنے والا چاند کو دیکھتا ہے پہلی کے چاند کو تو یہ مختصر باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی اب یہ جو نیا گروپ نیا تو نہیں ہم پوری سورہ انام پڑا ہیں لیکن یہ اس گروپ کی جو نئی سورہ ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ابتدا میں میں یہ بات پھر دھوڑا دوں کہ اس دوسرے گروپ کا مرکزی مضمون یہ ہے کیونکہ ہر گروپ کا ایک نمائع مضمون ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیغام لے کر آئے اس پیغام کو غلبہ حاصل ہونا تھا اور اس پیغام کے انکار کرنے والوں کو اسی دنیا میں انکار کی سزا ملنی تھی تو یہ دوسرا گروپ اصل میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس بات کا احتمام کیا کہ یہ دعوت پیش کی گئی اور پھر یہ اپنی انتہا کو پہنچی پھر انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب الیجبل ہو گیا وہ اس کے لیے مستحق بن گئے اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے تیاری کا حکم دیا کہ وہ اللہ کے عذاب کو نازل کرنے نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائیں انہوں نے تیاری کی اور پھر عذاب نازل ہو گیا یہ مضمون ان چار صورتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ ایسے بیان ہوا ہے کہ سورہ انام کے جو ہم پڑھ آئے ہیں وہ مکہ کے قریش کے ان مشرقین کے لیے کہ جن کو قرآن کی دعوت برائر راست پیش کی گئی قرآن مجید کی دعوت سورہ انام میں ان کے سامنے پیش کی گئی انہیں اس بات پر متوجہ کیا گیا کہ ان کے درمیان اللہ کے ایک پیغمبر تشریف لے آئے ہیں وہ وہی دعوت پیش کر رہے ہیں توحید کی کہ جو دعوت ابراہیم علیہ السلام کے جن کو مکہ والے عرب کے لوگ مانتے تھے انہوں نے پیش کی یہ دعوت ان کو اس بات کا موقع فرام کر رہی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اپنے شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کریں اور انہوں نے شرک کی بنیاد پر جو مشرکانہ بدات اختیار کی ہوئی ہیں ان سے وہ توبہ کریں اور اپنے راستے کو سیدھا رکھ چنانچہ یہ پہلی سورہ کا مضمون تھا یعنی دعوت دوسری سورہ یعنی جس کو ہم نے آج شروع کرنا ہے سورہ اعراف یہ دعوت کے بعد انذار کی سورہ ہے یعنی خبردار کرنے کی دعوت تو دے دی گئی دعوت میں بھی خبردار کیا گیا لیکن اب مکہ والوں کو اور کردوپیش میں رہنے والے عرب کے جزیرہ نمہ میں رہنے والوں کو اس بات پر خبردار کیا جائے گا کہ وہ اگر اپنی روش کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کے نقش قدم کو اختیار کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے اور وہ دعوت کے جو پچھلے دعوت کو اب ان لوگوں نے اسی طرح سے ٹھکرانے کا اگر فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہ نہ بھولیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسا کہ پچھلی قوموں پر آیا ویسا سے مراد یعنی اللہ کے تیشدہ فیصلے کے مطابق ان لوگوں کو صفح ہستی سے مٹا دیا جائے گا جنہوں نے انکار کیا ظاہر ہے کہ عذاب کے نازل ہونے کی اس کی تفصیلات اس کی شکلیں مختلف ہوں گی سو دعوت سورہ انام اور انزار واننگ خبردار کرنا یہ سورہ احراف ہے یہ دو مکی صورتیں ہیں اور ان کا جوڑا ہونا بھی واضح ہے ایک واننگ کر رہی ہے خبردار کر رہی ہے تیسری سورہ مدنی سورہ سورہ انفال یہ تیاری کی سورہ ہے یعنی سورہ احراف جس عذاب پر واننگ کر رہی تھی اس عذاب کے لیے اب اللہ تعالی مسلمانوں کو سورہ انفال میں تیار رہنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب اب ان کے ہاتھوں قریش کے ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر دیا اور آخری سورہ سورہ توبہ تو اصل میں عذاب کی سورہ ہے جو قرآن مجید کی واحد سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی کے رحمان الرحیم ہونے کا ذکر ہے اور یہ سورہ مبارکہ اللہ کے عذاب کو بیان کر رہی ہے جو ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفات کے بیان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو امیٹ کر دیا گیا سو دعوت انذار وارننگ یہ ترتیب آئیے اب سورہ اعراف کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام نیم سواد یہ سورہ الف لام نیم سواد ہے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ سورتوں کے آغاز میں غروف مقتعات کا ہونا چند سورتیں جن سے آغاز میں غروف مقتعات آئے ہیں اور اکثر سورتوں میں ایسا نہیں ہوا جہاں یہ غروف آئے ہیں وہاں یہ درحقیقت قرآن نے اللہ نے ان سورتوں کو نام دے دی اور یہ نام ایسے آئے ہیں کہ اس میں ایک جملہ ہے جس کا ایک حصہ پہا جاتا ہے اور ایک حصہ نہیں پہا جاتا قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کا انداز یہ ہے اس میں بہت ایسا ہوا ہے مجید کہ ایک مجید 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 اور دوسرا حصہ یا دوسرا جملہ حذف کر دیا گیا ہے امیٹ کر دیا گیا ہے اور ایسے کیا گیا ہے کہ جو پڑھنے والا زبان کی اس انداز کو سٹائل کو جانتا ہے وہ اس کو بے تکلف سمجھ لے گا اس کو اس محضوف کو اس پومیٹڈ پورشن کو وہ کھول لے گا وہ امپلائیڈ ہوتا ہے یہاں سورہ مبارکہ کے آغاز میں ممیم سعاد کا مطلب ہے یہ سورہ ممیم سعاد ہے اس میں الفلام ممیم تو ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہیں اور آگے چار سورتیں اور بھی ہیں جن کے آغاز میں الفلام ممیم آیا ہے لیکن اس میں الفلام ممیم سعاد بھی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک سورہ سورہ سعاد بھی ہے یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا کہ یہ جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں سورتوں کے ان کا مطلب ہے وہ مطلب کیا ہے وہ ابھی ہم انسان پوری طرح سے ڈسکور نہیں کر پائے بعض لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہیں بعض کوششیں بہت قابل قدر ہیں قابل غور ہیں لیکن ابھی بہت کچھ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے البتہ یہ جو میں بات اتنے کانفرینٹ کہہ رہا ہوں کہ ان غروف کا لازم کوئی نہ کوئی مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کم سے کم ایک سورہ نے تو اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے آغاز میں جو حرف ہے اس کا سورہ کے مضمون سے گہرہ تعلق ہے اور وہ قرآن مجید کی 68 نمبر سورہ سورہ نون ہے جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں اس کا آغاز نون سے ہوتا ہے نون والقلم وما یسترون نون اپنے لکھنے کے انداز میں بھی اور اپنے مفہوم میں بھی اس کا مطلب مچھلی ہے اور اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے ذنون ذنون یعنی مچھلی والا اس سورہ مبارکہ کا آغاز نون سے ہوا اور آگے چل کے یہ بہت طویل لمبی سورہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھئے آپ صبر کیجئے وَلَا تَكُن كَسَاحِبِ الْحُوت اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے یعنی وہی مچھلی نون ہے جس کا ذکر اس انداز میں آگیا فرمایا کہ یہ سورہ مین سواد ہے کتاب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی فَلَا يَكُن فِي صَدْرِ كَا حَرَجُن تو دیکھئے آپ کو کوئی حرج کوئی تنگی پریشانی اس کی وجہ سے نہ ہو حرج من ہو اس کی وجہ سے نہ ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی فرمائش سے حاصل کی اپنی کوشش محنت سے آپ نے اس کا تقاضی کیا جس کے لیے آپ کچھ لوگوں کو جواب دیں نہیں یہ آپ کی مرضی سے تو آپ پر نہیں نازل ہوئی یہ تو اللہ کی مرضی تھی اور اللہ نے اپنی مرضی سے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو قرآن مجید اور اس کی آیات انعیت فرمائیں اس وجہ سے آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اگر کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ ان سے نمٹ لے گا اللہ تعالی ان کو ان کے انجام تک پہنچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے اس معاملے میں آپ کو قتل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ پر تو چنانچہ نہ ہو آپ کے دل میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی من آپ خبردار کریں بھی اس کے ذریعے سے وہی بات جو میں نے گزارش کی یہ سورہ خبردار کرنے والی سورہ تا کہ آپ خبردار کریں بھی اس کے ذریعے سے ان کو وہ لوگ جن کے پاس یہ قرآن آیا ہے مکہ کے لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کو بنی اسماعیل کے لوگوں کو ایک بندے کو اپنا پیغمبر بنایا ان کو یہ کتاب خبردار کر رہی ہے اگر انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو نہیں مانا اور اس کا انکار کر دیا تو پھر آخرت میں عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں عذاب آ جائے گا اگرچہ کہ یہ کتاب آخرت کے بارے میں بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ کو یہ کتاب اے پیغمبر ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور خبردار کیا کریں یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیل آ جائے جس میں یہ معلوم ہو جائے کا عذاب آ جائے گا جس طرح کا عذاب اس سے پہلے پشلی قوموں پر آیا لیکن خبردار کرنا ہے آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے اور ظاہر ہے کہ یہی خبردار کرنا ہے قیامت کے بعد آنے والی زندگی میں جواب دہی کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار یہ بیان کی یہ خبردار کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے کریں گے تو پھر باقی مسلمانوں کو بھی کرنا ہے انہیں اپنی تقریروں سے اپنے میسجز سے لوگوں کو اپنی زمان میں خبردار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں اگر اسے کرنا چاہیے اگر آپ کو کسی کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان کو اللہ کی کتاب پیش کریں اس لیے کہ میں جب اپنی زبان سے کسی کو یہ کہوں گا کہ تمہارا عفیدہ غلط ہے تو یہ اصل میں ایک انسان versus دوسرا انسان ہوگا ہر انسان کے اپنے نظریات ہیں لوگ کسی فرد کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان کو دینی چاہیے اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہم یہ کتاب لوگوں کو پیش کریں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے یا ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب پیش کر سکیں اور اگر ضرور آتا ہے تو اس کو پڑھ کر ہم سنا دیں یہ کام ہم کریں اور یہ کام درحقیقت اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے یہ اس کا مقصد ہے وَذِكْرَ لِلْمُومِنِينَ اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ یہ مومنین کے لیے ایک یاد دہانی بن جائے اہل ایمان جو اس دنیا میں ایمان کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں انہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے انہیں ریمائنڈ کرائی جائے ہم انسان ہیں ایمان لانے کے بعد بھی ہم انسان ہی رہتے ہیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ہم دنیا کی تیمٹیشنز کی طرف کی جانب مائل ہو جاتے ہیں ہماری کمزوریاں ہم کو ایمبرس کرتی ہیں ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں ہم اپنی ذات میں اپنی انانیت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں ایسے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اصل زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں اس زندگی کے اصل مقصد کو بھی یہ کتاب ہی ہے جو یاد دہانی کراتی ہے یہی رحمان کا وہ ذکر ہے جس کے بارے قرآن مجید نے یہ کہا جو رحمان کے ذکر سے اعراز کرے گا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیں گے اس کے ساتھ اس کا ساتھی بنا دیں گے اور وہ پھر اس کے ساتھ رہے گا تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید خبردار کرنے کے لئے ہے تاکہ آپ خبردار کریں لوگوں کو اور اہل ایمان کے لئے یہ یاد دہانی اتبیرو پیروی کرو تم ما انزلا الیکم اس کی کے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اب یہ واحد سیغے سے جس میں صرف نبی صلی اللہ تمہارے رب کی جانب سے یعنی یہ کفار یہ مشرقین بھی وہ لوگ تھے کہ قرآن مجید ان کے لئے بھی آیا تھا چنانچہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرف ہمیں نازل کیا تمہارے لئے اس کتاب پہ اتارا ہے اور اس لئے اتارا ہے کہ تم اس کو پڑھو کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو اور نہ تم اس کے سوا اوروں کو اپنا سرپرست بناو اور ان کی پیروی کرو اور مت پیروی کرو من دون ہی اس کے سوا اولیاء سرپرستوں کی ایسوں کی جن کو تم اپنا رہنما مانتے ہو اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے والا مانتے ہو کوئی اور اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارا سرپرست بن سکے تمہارا بلی بن سکے تو تم اللہ کے اس کلام کی پیروی کرو اور دوسروں کے غیر اللہ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہ کرو بہت کم ہے کہ جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہوں یعنی تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے تم ہماری بات کو اہمیت نہیں دے رہے بہت تھوڑا ہے کہ جو تم اپنے دل میں اس بات کو اترنے کا موقع دیتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جب اللہ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے تو اگرچہ کہ پیغام تو ایک نہایت موصر پیغام ہے اس کے اندر کی تاثیر تو اتنی بے پناہ ہے کہ اگر انسان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تو انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لوگ اللہ کے پیغام کو اگنور کرتے اور یاد دہانی حاصل نہیں کرتے اسی کو یہاں بیان کیا گیا بہت تھوڑا ہے کہ جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو یعنی بات بس سن لیتے ہو لیکن سننے کے بعد اس کو وہ حیثیت نہیں دیتے کہ جو اس کلام کی حیثیت ہونی چاہیے تم اپنی خواہشات میں تم اپنی انانیت کے فریب میں اتنے مقتلع ہو چکے ہو کہ تم اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ذرا سا اپنے اوپر تمہارے اثر ہونا شروع ہوتا ہے تم اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی احلق ناہا جن کو ہم نے حلاق کیا فجاہا باسنا تو پھر یہ ہوا کہ ان پر ہمارا عذاب آیا ہماری پکڑ آئی بیاتا رات کے وف اچانک او ہم قائلون یا پھر دن دہاڑے جب وہ آرام پیلولہ کر رہے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے انکار کی غیر سنجیدہ ہونے کی اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں عدم دلچسپی کی روش اختیار رکھی تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے ایسے میں بھی آ سکتی ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں سو رہے ہو اور ایسے بھی آ سکتی ہے کہ تم دن کے وقت آرام کر رہے ہو اچانک تمہاری توقعات کے بالکل برخلاف وہ وقت آ جائے گا اور تم پھر اس کے بعد بے بس ہو گئے فما کانا دعویہ ہم تو ان کا کہنا کچھ نہ ہوا اس جاہم با سنا جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا یعنی جو پچھلی قومیں ہو گزریں اللہ سوائے اس کے ان قالو کہ انہوں نے کہا انہ کنہ ظالمین ہم تو بے شک ظالم تھے یعنی ابھی تو تم لوگ اکڑ رہے ہو تم لوگ تکبر کے نشے میں اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہو مگر یہ مت بھولو کہ تم سے پہلے تمہاری ہی طرح کی قومیں تھی بلکہ تم سے کہیں زیادہ مضبوط تھی کہیں زیادہ معاشی طور پر خوشحال تھی لیکن انہوں نے اپنے وقت کے رسول کا انکار کیا تو ان کے اوپر اچانک عذاب آ گیا اور جب وہ عذاب آیا تو اس کے آنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو سوائے اس کے کہ ہم واقعی ظالم تھے ہم ظالم تھے یعنی ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یہ قرآن مجید نے بار بار بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو امتحان کا نظام بنایا ہے اس میں انسان کسی اور پر ظلم نہیں کر سکتا بظاہر تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کر سکتا انسان ظلم کرتا ہے تو صرف اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے اللہ کی دیوئی فطرت کو بگاڑتا ہے اور اپنے مستقبل کو تباہ کرتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات اور اپنی آنانیت کے پیچھے پڑ گئے تو جب پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ان کے پاس کچھ بھی کہنی کو نہیں تھا سوائے اس کے کہ آئے ہم ظالم تھے یعنی ہماری بدبختی ہماری بدنصیبی کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے جانوں پر ظلم کرنے کا بیان اس لحاظ سے بھی بڑا بلیغ ہے کہ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے یہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم غفلت میں تھے ہم جان بوچ کر یہ کر رہے تھے خود اپنے خلاف کاروائی فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ لَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِم تو ہم لازمًا پوچھیں گے ان لوگوں سے اُرْسِلَ إِلَيْهِم کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھیں گے رسولوں سے بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے اس حساب کتاب لینے میں جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان قوموں سے بھی پوچھا جائے گا جن قوموں نے انکار کیا جنہوں نے اللہ کے پیغام کو نظرانداز کیا اور ان رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا جن رسولوں نے اللہ کا پیغام ان قوموں کے سامنے پیش کیا دونوں سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے واقعی پیغام پہنچا دیا اور جب وہ یہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے تیرے کہنے پر جو کچھ تُو نے ہمیں بتایا تھا ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تو اس کے بعد ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کو پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تمہیں یہ پیغام مل گیا تو پھر اس کے بعد تمہاری یہ روش کیوں ہوئی یہ بات اللہ تعالیٰ ہر رسول کے معاملے میں کریں گے ہر نبی کے معاملے میں کریں گے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی جن لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی پیروی میں دوسرے انسانوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا ان سے بھی یہ سوال ہوگا چنانچہ سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ وَقَئِفَا اِذَا جِئْنَا هُم بِكُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِید کیسا عجیب دن ہوگا ایسا کیسا عجیب موقع ہوگا کہ جب ہم ہر بستی ہر قوم کے پاس سامنے ایک گواہ لے کر آئیں گے وَجِئِنَا بِكَا اور اے پیغمبر ہم آپ کو لے کر آئیں گے اَلَا هَا اُلَائِ شَهِدَا ان لوگوں کے سامنے گواہ بنا کر یعنی آپ نے چونکہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو آپ اپنی قوم کے سامنے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کرے گا آپ کو تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا اور جب آپ نے پیغام پہنچا دیا اس کی گواہی مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جن کو پیغام پہنچا کہ انہوں نے پھر اس پیغام کے پہنچنے کے بعد کیا رویہ اختیار کیا یہی ذمہ داری کا احساس ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر میدانِ عرفات میں جو آپ کے گرد ایک لاکھ لوگوں کا مجمع تھا ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ حلب اللغتو کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تو اونچی آواز میں بہت سے لوگوں نے آپ کو اتمنان درائیا کہ آپ نے پیغام پہنچانے کا بہترین حق ادا کر دیا جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اللہ ہم اشخ اللہ ہم اشخد اے اللہ تو بھی گواہ یہی گواہی ہے کہ جس کا ذکر سورہ مائدہ کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ بھی ایک معبود ہیں الہ ہیں تو مسیح علیہ السلام قیامت کے روز یہ فرمائیں گے کہ میں نے تو ان کو وہی کچھ بتایا جو تو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان کو پہنچاؤں پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا تو یہ قواہی وہاں ہوگی اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَا اِلَيْهِمْ تو ہم لازمان پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمان پوچھیں گے رسولوں سے بھی فَلَنَقُسَّنَّ اَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پھر ہم بیان کریں گے ان کے سامنے سب کچھ بِعِلْمٍ پورے علم کے ساتھ پورے ایوڈنس کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ یعنی ان قوموں کو ان مجرموں کو ان کے جرم کی داستانیں سنائی جائیں گی یہاں نقص آیا ہے نقصنہ یہ اصل میں ظاہرت داستانیں ہوں گی واقعات ہوں گے جن کو بیان کیا جائے گا اور فرمایا ہے وَمَا قُنَّا غَائِبِين اور ہم غائب نہیں تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب تم جرائم کر رہے تھے تو ہم کہیں دور غافل کسی اور چیز میں مشہول تھے نہیں ہم موجود تھے یہ ایک بہت بڑی غلط تہمی ہے جو شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے ہم کو غفلت میں مبدلا کر کے غلط راستے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا جو دل میں آتا ہے کرو اپنی خواہشات کو پورا کرو تو میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی تھی وَمَا قُنَّا غَائِبِين اور ہم کہیں غائب نہیں رہے ہیں ہم وہی موجود تھے ہمارے فرشتے بھی تھے تمہارے اپنے جسم کے آزا بھی تمہاری حرکتوں کو تمہاری باتوں کو اپنے اندر ریکارڈ کر رہے تھے اور ہمارے دو فرشتے قرآمن قاتبین بھی موجود تھے تو فرمایا کہ یہ ان کو کہا جائے گا وَلْوَزْنُ يَوْمَّ اِذِنِ الْحَقِّ وَزَن تو اس دن صرف حق کا ہوگا یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب کتاب ہوگا اور جب حساب کتاب ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا اس میں پروسس کیا ہوگا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پروسس ہوگا ایسا کہ اس میں عامال کو تولا جائے گا عامال کو کا وزن کیا جائے گا اور فَمَن فَقُلَكْ مَوَازِنُهُ جن کے وزن پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے بنیں گے وَمَن خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کے پلڑے جن کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُلَائِكَ تو یہ وہ لوگ ہوں گے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا وہی بات جو میں نے ابھی پہلے بتائی تھی کہ اپنی جانوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں جانتے بوچتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوکہ دیتے ہیں ایسے دلائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے بیان کرتے ہوئے خود ان کا ضمیر ان پر ملامت کر رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ اپنے نفس خواہشات دنیا انانیت میں اتنے پھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اندر کے آواز ضمیر کی اس پر کوئی انہیں احساس نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیوں بیما کانو بی آیاتنا یزلمون اس وجہ سے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں الفاظ میں پوری بات نہیں بیان ہوئی الفاظ میں تو بیان ہوا بیما کانو بی آیاتنا یزلمون اس وجہ سے کہ جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر رہے تھے لیکن یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا اس میں کچھ عربی کی کچھ ٹیکنیکیلٹیز ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں اس وجہ سے کہ آیات کے ساتھ بے کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے آیات کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا تو پھر بے نہ آتا پوری بات یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے کفرو بی آیاتنا وکانو انفسہم یظلمون اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یعنی پوری بات یوں ہوئی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یعنی جان بوچ کر گناہ کرتے تھے جان بوچ کر انکار کرتے تھے اور ان کا یہ جان بوچ کر گناہ کرنا انکار کرنا اصل میں ایک پردہ بن جاتا ایک رکاوٹ بن جاتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو مانے اور اس پر ایمان لائیں قرآن مجید نے اس حقیقت کو بہت واضح کیا ہے اور یہ حقیقت سمجھنے کی بھی ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی حقیقت کہ اللہ کو اللہ کے پیغام کو حقیقت میں ماننا جس کو کہ ماننے کا حق کہتے ہیں یہ تو انہی کو نصیب ہوگا جو اپنی فطرت میں پاک ہوں گے جو اللہ کی دی ہوئی اخلاقیات میں کے امتحان میں پورا اتریں گے جو سچے ہوں گے جو دیانتدار ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے مکار ہوں گے فریبی ہوں گے اپنی خواہشات کے غلام ہوں گے یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوں گا وہ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو ماننے کے لیے اصل شرط آمادگی ہے یعنی آپ ویلنگ ہیں آپ کے اندر میلان ہے انکلینیشن ہے کہ آپ مانیں یہ میلان پیدا ہی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کیا یا اگر کیا ہے تھوڑا بہت اور وہ بات دھیان سے سن رہے ہیں تو ان کا احساس بیدار ہوتا ہے پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کا پیغام ان کے لیے کھلتا ہے ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اس وجہ سے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے تو آیات کا انکار اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا یہ لازم و ملزوم ہے ایک ہوتا ہے تو دوسرا لازم ان ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا مکار دغاباز انسان دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا پیغمبر پر ایمان لے آئے عقیقی ایمان اللہ کے کلام کو مان لے ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے لیکن پھر وہ اپنے ہر گناہ سے معافی مانے توبہ تو اللہ کا پیغام اس پر واضح ہو بس ایک بات اور اس معاملے میں بتانی رہ گئی کہ جس کے بعد میں پھر ان آیات کا ترجمہ پھر کروں گا یہاں جو آیت نمبر آٹھ اور نو میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن وزن تو صرف حق کا ہوگا اور جس کے وزن بھاری ہوئے وہ ہے کہ جو حقیقت میں فلاہ پائیں گے اور جن کے وزن ہلکے ہوئے وہ ناکام ہو جائیں گے وہ اللہ کے ہاں مجرم بن کے سزا کے مستحق پھہریں گے یہ وزن کا بھاری ہونے کا کیا مطلب یہ اصل میں وہ بات ہے جس کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی گمراہی پیدا ہو اور یہ گمراہی مسلمانوں میں بہت عام ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وزن اور پلڑے ترازو بیلنس یہ ہوگا اصل میں قیامت کے روز ایسے کہ ایک طرف نیکی کے عمال ہیں اور دوسری طرف بڑائی کے عمال بدی کے عمال دونوں میں مقابلہ ہوگا جو پلڑا بھاری ہو گیا یعنی اگر جس کے وزن کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنتی ہوگا اور جس کا بدی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنمی ہوگا اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کے بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ کوئی نیکی کا کام بھی ہو اس کا عجر دس گناہ ہے اور اگر قرآن مجید ہی کی ایک اور آیت کو لیں اور نبی صلی اللہ سلم کی وضاحت کو لیں تو دس گناہ سے لے سات سو گناہ تھا اس کا عجر ہے یا آپ کہی اس کا وزن ہے بدی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا تو اتنا ہی انسان کو نقصان ہوگا جتنا کہ اس کا وزن ہے پھر ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو فضائل کی ایسی حدیثیں سناتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی تو معلوم نہیں فلا موقع پر تو اتنے حجوں اور اتنے عمروں کا ثواب ہوگا اللہ کے راستے میں ایک قدم بڑھایا تو نجانے کتنی لاکھوں نمازوں کا ثواب ہوگا یہ جو ثواب کی اچھا پھر روزانہ سورتیں پڑھیں سورہ ملک پڑھیں تو اتنا ثواب ہوگا سورہ واقع پڑھیں تو اتنا ثواب ہوگا اس کے بعد ایک انسان کے اندر جھوٹا اتمنان پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنا ثواب تو اکھٹا کر لیا تو ہوگا تو یہی وزن نا پلڑے ہی ہوں گے نا دائیں اور بائیں تو آخر میں نے جھوٹ بول لیا میں نے کچھ دھوکہ دے دیا کچھ رشوت لے لی کسی کا پلوٹ ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے مان لیا کی گناہ ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم دین کے معاملے میں بھی اپنی من مانی کرتے ہیں مال میں کرتے ہیں بھائی لیکن وہ ہماری لیلت القدر کی عبادت وہ ہمارے عمرے وہ ہمارے حج وہ ہماری نمازیں یہ پلڑے میں ہوں گے یہ جھوٹ یہ پانی ملانا دودھ میں اور ناجائز کام کرنا دوہے پلڑے میں ہوں گے نیکی کا پراج وہ غالب آ جائے گا یہ ہے غلط فہمی جس میں مسلمان مقتلع ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی لیکن اتنے ہی باقائدگی کے ساتھ جھوٹ گلتا ہے دھوکہ دیتا ہے رشوت لیتا ہے اس کی وجہ بعض دوسری غلط فہمیاں بھی ہیں لیکن نیک غلط فہمی بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا قرآن یہ بلکل الٹ بات کر رہا ہے قرآن مجید نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز نیکی کے عامال وہی مانے جائیں گے جو ان میں وزن ہو جو جنون ہوں جو نیکی کے عامال جنون نہیں ہوں جن میں ریا کاری ہوگی جو بغیر کسی نیت مقصد کے کیے گئے ہوں گے اور ان کو برے عامال ضائع کر دیں گے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا قرآن مجید سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی اگر کوئی بڑی برائی ہے چھوٹی برائی تو انسان کی وزو سے نماز سے دل جاتی ہیں تو بے دھیانی میں کہیں کوئی ہوگئی بات کوئی برا کام ہوگیا اور پھر انسان پشتایا تو اللہ فارمل توبہ کے بغیر بھی نماز کے ذریعے سے وزو کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے معاف فرمائے گا لیکن بندہ جان مجھ کے جھوٹ بول رہے دھوکہ دے رہے اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں آپ ہی نے فرمایا کہ ایک شخص حج کے عمرے کے لیے جاتا ہے دور دراز کا سفر کر کے کپڑے اس کے گرد سے لطپت ہوتے ہیں وہ جا کہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے سنے جب کہ جو خوراک اس کے پیٹ میں وہ حرام جو لباس اس کے بدن میں ہے وہ حرام مال سے اس نے حاصل کیا تو کیسے اس کی کوئی دعا کو بول اسی طرح سے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ فویل للمسلیم بربادی ہو ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں جو دکھا کرتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہمسائے کو ضرورت ہے ٹورچ کی نماز پوری پڑی اور ہمسائے کو ڈانٹ کے بھگا دیا تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو برے عامال ہیں نماز کو بے اثر بنا دیتے کوئی وزن ہی نہیں ہوتا آئیے میں ان آیات کا ترجمہ میں ایک پرتبہ پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کے بعد اگر آپ کی سوالات ہوئے تو میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا آج ہم نے سورہ اعراف کا آغاز کیا ہے اور اس کی پہلی نو آیات ہیں جو ہم نے پڑھیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ سورہ میم سوال کتاب انزل الیک یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ تو نَهُ اے پیغمبر آپ کے دل میں کوئی تنگی منہو اس کی وجہ سے اس کی جانب سے یہ کیوں نازل کی گئی لِتُن ذِرَا بِهِ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعے سے وَذِكْرَ لِلْمُومِنِين اور یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے اتبعو اے لوگو پیروی کرو مَا اُنزِلَ اِلَئِكُم مِنْ رَبِّكُم جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے وَلَا تَتَّبِعُو اور مَتْ پیروی کرو مِنْ دُونِهِ اس کے علاوہ اولیاء دوسرے سرپرستوں کی فَلِيلَ مَا تَذَكْرُون بہت تھوڑا ہے کہ جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں اور بستیوں میں رہنے والی قومیں ہیں جو ہو گزری احلق ناہا ہم نے جن کو خلاق کیا فَجَاہا بَا سُنَا تو آیا ان پر ہمارا عذاب بیاتا رات میں اچانک اَوْ هُمْ قَائِلُون یا پھر دن دہارے جب وہ قیلولہ کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ تو ان کا پکارنا نہ ہوا اس وقت اِذْ جَاہا هُمْ بَا سُنَا جب ہمارا عذاب آیا اللہ سوائے اس کے اَنْ قَالُو کہ انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين ہم تو ظَالِم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ تو ہم لازمًا پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے بَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا رسولوں سے بھی پوچھیں گے بَلَنَقُسَّنَّا إِلَيْهِمْ پھر ہم لازمًا بیان کریں گے ان کے سامنے بِعِلْمٍ علم کی بنیاد پر فَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم غائب نہیں رہے ہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اس دن وزن تو صرف حق کا ہوگا فَمَنْ فَقُلَكْ مَوَازِنُهُ تو جن کے پلڑے بھاریت ہوں گے فَاُلَائِكَا تو وہ لوگ ہوں گے ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَاُلَائِكَا تو یہ لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں مقتلع کیا بِمَا كَانُو بِعَيَاتِنَا يَزْنِمُونَ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں اَقُولُ قَوْ لِحَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں اسی کے ساتھ ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پاکیزہ صاحبہ کا آپ اپنا مایک انیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کر لیں تینکیو اسلام علیکم باریکم اسلام میرے جھوٹ کی کیا تاریخ ہے میں نے کچھ لوگوں سے سننا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری جھوٹ سے یا ہماری غلط بیانی سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو وہ جھوٹ نہیں ہے دوسرا سوال میرا میں نے سوال سمجھ گیا نائف صرف ان سے ریکوئر کی ہے کہ ابھی موقع پھر ملے گا مجھے ایک ایک سوال کا جواب دے پرنا میں کچھ پھلک جاتا ہوں آپ کو پھر دوبارہ موقع پھر دیکھیں شوٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو اور ایک وہ کہ جو بے ضرر ہو یہ بات خود جھوٹ ہے یہ بے بنیاد ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے اور اس وجہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس طرح کے فلسفوں سے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان یا جھوٹا ہوتا ہے یا انسان سچا ہوتا ہے جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ اتمنان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ اس میں کوئی حرجی نہیں ہے بلکہ میں تو ایک اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں اس کے بعد اس کی فطرت اس کی طبیعت اس کی شخصیت چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ملتی اور وہ سچ بولتا بھی ہے تو اتفاق سے بولتا ہے اس لیے اس تھوکے میں کبھی نہ پڑھیں چھوٹ چھوٹ ہے چاہے اس سے کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو بہرحال آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے آج ہی کے سبق میں میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں بار بار کہ اس دنیا میں انسان ظلم کرتا ہے اور یہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا اپنے اوپر کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے چاہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چاہے یوں ہی تو بہرحال اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں اور پوری کوشش کریں کہ آپ کی زندگی سے جھوٹ ہر شکل میں نکل جائے خارج ہو جائے ہمارا نیکس قویسٹن ہے شبنم صاحبہ کا اپنا مائک آنیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کر لیں تینکیو اسلام علیکم سر والیکم سر جی سر آج ہم نے جو آیان پڑھی ہے ایٹ اور نائن میں آپ نے ابھی بتایا وزن آمال کے وزن کے حوالے سے تو سر جیسے وزن ہے تو وہ ترازو ہوگا نا اس کے لیے تو سر اگر برائیوں کا وزن نہیں ہے اور صرف اچھائیوں کا وزن ہے بھلائیوں کا تو سر ایک پلڑے میں تو ایک پلڑے میں بھلائی ہیں تو دوسرے پلڑے میں کیا ہوگا بس یہ چکتا تینکیو سر یہ تو ہمارے آنکھ کا تصور ہے نا کہ ترازو ہے بزن کرنے کے ہمارے سامنے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی یہاں آپ نے رکھا سیر کلوگرام کا وہ باٹ اور ادھے رکھے آپ نے پھل ایک وہ بھی ہے تصور کے زمین پر سوری دیوار پر ایک مشین لگی ہوئی ہے آپ نے اپنے پھل کو سبزی کو کسی کموریڈی کو اس پر اٹکا دیا اور دیکھا کہ اس کا بزن کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا دیکھا جائے گا کہ یہ نمازیں ہیں جیسا کہ آتا ہے نا حدیث میں کہ مسلمان سے تو پہلا سوال نماز پر ہوگا نماز اگر کلیر ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا سب کچھ کلیر ہو گیا اور اگر نماز کلیر نہیں ہوئی تو مارے گئے اس لیے کہ یا نماز قبول ہوئی یا نماز رد ہو گئی تو نماز کے رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دو نمبر تھا اور جو بولتا تھا پھر شبت لیتا تھا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا تو اصل میں یہ ہے تصور نیکیوں کا وزن ہوگا اور اگر نیکی کا وزن نہیں ہے تو پھر انویسٹیگیشن ہوگی پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ نماز پڑھتا تھا لیکن نماز میں وزن نہیں ہے نماز میں جان نہیں ہے تو وجہ کیا ہے وجہ معلوم ہوگی کہ جناب ہمسائیوں کو تکلیف دیتا تھا اپنے سباڈینیٹس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا فیرون بنا ہوا تھا نماز کے ٹائم پہ جلا جاتا تھا تو یہ فیصلہ مصل میں اس بنیاد پر ہوگا ایک آدمی کی نیکیاں جینون تھیں یا بے وزن تھیں نماز پاڈی ڈیتی خوایا تے کھنیو ٹھاڈی ہمشتہ ہے سلام علیکم یہ 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 question this question has been asked you a number of times and i have not been able to understand your answer the question somebody asked you was about adopting a child and when you adopt a child they asked you that whose name would be given as the father if the father is unknown so آپ نے یہ کہا کہ اگر father is unknown تو آپ کوئی اور نام بات لکھتے Abdullah لکھتے ابن Abdullah کچھ ایسا میں ہی کہنا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ an adopted child who does not use his adopted father's name can't go to a doctor can't get admission in a school can't get a passport can't travel will never be able to get a CNIC card when Ramdi sah was asked the same question he said as long as the child knows he's adopted and so does everyone else the name is of no importance what I have not followed from you is that you are very consistent in your reply that the the real father's name should be given and if the father's name is unknown then just give any other name could you kindly guide me how these problems which I have said to you can be solved because I have personally experienced these in my life thank you کے اس بچے بچی کے نام کے ساتھ لگنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے میں نے غامدی صاحب کے جوابات سنے ہیں میں دوبارہ سننے کی کوشش کروں گا اگر ان کے نزدیک اوفیشلی ایک بچے کا سر نیم اس کے اس والد کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے نزدیک اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے دین میں یہ الگ سے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کا حکم جس کو کہ ماننا ضروری ہے اس کو ماننے کے نتیجے میں وہ بہت سی مشکلات آ رہی ہیں کہ جن کو کہ آپ سول نہیں کر سکتے سور کا گوشت کھانا پڑ رہا ہے پرنا جان چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ معاف کرنے والا ہے یعنی پھر ایک آدمی شرمندگی سے یہ کام کرے اس کو ڈیفینڈ نہ کرے اس کے لیے بار بار گفتگو نہ کرے اس کے بارے میں دلائل پیش نہ کرے شرمندگی کے ساتھ یہ کام کر لے کہ کیا ہو سکتا ہے کوئی سسٹم ہی ایسا ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں لیکن بارال مجبوراً یہ کام ہو رہا ہے میں اس پر مطمئن نہیں کوئی اس طرح کا ایٹیچوڈ ہوگا نہ کہ یہ ایٹیچوڈ ہو بھئی میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں میں یہاں کوئی وکیل تو نہیں ہوں میں لوگوں کے کوئی دنیاوی پرابلمز تو سولو کرنے نہیں آیا میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے اللہ کے دین نے اس بات سے رکا ہے کہ کسی بچے کو جس کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے اس کو اس کے ایڈاپٹ کرنے والے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے اب اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ایک سلوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور صاحب اس کو سمجھنے ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں میں اپنی بات کو اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک کہ میں اس پر مطمئن ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ خدا کی کسی بھی کلیر کٹ حکم کی وائلیشن مجبوراً ہوگی اور وہ شرمندگی کے ساتھ ہوگی اور اس پر امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا بہت شکریہ سر اگلا کوئیسن محسن عباس صاحب کا ہے آپ اپنا مائیک انیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کیجئے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر میرا قوشن یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب لوگوں کو نا مطلب بتایا ہے کہ اے لوگوں آیاد کو بیچا مت کرو تو سر اس جس میں کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے وَلَا تَشْتَرُو بِ آَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض بدلے مت بیچو مثال کے طور پر یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو یہ بات اللہ کے پیغام اللہ کی آیات سے معلوم تھا کہ ایک اور پیغمبر کو آنا ہے اور وہ پیغمبر تشریف لے آئے چنانچہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جن پیغمبر کو آنا تھا وہ تشریف لے آئے اب بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے خاص طور پر ان کے علماء نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان پیغمبر کو ہم مان لیں گے تو ہماری دنیوی چودراہت ہمارا فیم ہمارے کانٹیکس وہ سب تو گئے اس لیے کہ وہ پیغمبر ہوں گے اور ہم آرڈنری لوگ ہوں گے تو انہوں نے چنانچہ اللہ کی آیات میں اللہ کے آنے والے پیغمبر کی واضح نشانیوں اور بیان کے باوجود ان کا انکار کر دیا تو یہ کیا کیا انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا یعنی بیچنا کیا ہوتا ہے خرید و فروغ میں کیا ہوتا ہے ایک چیز آپ حاصل کرتے ہیں اور دوسری چیز چھوڑتے ہیں اور یہ خاص طور پر بارڈر میں ایسا ہی ہوتا تھا اب تو خیر ہمارے پاس کیونکہ کرنسی نوٹس ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسے دے کر ایک چیز کو پریفر کرتے ہیں دوسری ایک چیز لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر اگنور کر کے تم جو دنیا کا فائدہ حاصل کروگے وہ ایک چھوٹی حقیر قیمت ہوگی تو اللہ کی آیات کو حقیر قیمت کے بدلے مت پیچھو اگلا قویسن ہے اسماعیل حیات صاحب کا آپ مائک انمیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کرلیں اسلام علیکم سر ماریکم اسلام سر میرا قویسن یہ ہے کہ میں نے بہت سے مختلف جوگوں میں پڑھا کہ مطلب کہ نماز ہمیں بے ہی آئی اور برائی سے روکتا ہی ہے لیکن مطلب کہ میں مختلف فورم سے یہ دیکھ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کیوں ہے اسلام میں مدد بسی مطلق کیا ہوا ہے نماز انسان کو ہر فہوش کام سے اور ہر برائی سے روکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے کوئی بے ہی آئی کا کام ہو گیا ہے آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ کام کیا اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے وقت آپ مسجد میں گئے یا آپ جانماز پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو آپ کی نماز بتا دے گی ہم نے زیادتی کی ہم گناہ کر کے آئے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی نماز ڈانٹے گی آپ کو آپ کی نماز اس برے فیل کے کرنے پر ملامت کرے گی آپ کو آپ کی نماز آپ کے قیام آپ کے رہو آپ کے سجود آپ کے قادے میں آپ کو پار بار توبہ کرنے کی دعوت دے گی بشرت ہے کہ آپ کی نماز زندہ نماز ہے لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ نمازیں ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ضائع ہوتی ہی لوگ ضائع کرتے ہیں ان کو خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روکتی ہے یعنی فیزیکلی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روکتی ہے جیسے کہ کوئی آپ کا اچھا ساتھی آپ کو روکتا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرو تو یہ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کو رکو سجدے میں آپ کی نماز روک رہی ہے اس کے بعد یا آپ توبہ کریں گے یا آپ اس برائی کو جاری رکھتے ہوئے اپنی نماز ضائع کر دیں گے یہی تو بات ہم آج ہم نے ڈسکس کی جو آیات آئیں کہ یا نماز کا وزن ہوگا یا نماز اصل میں نماز رہے گی نہیں وہ صرف ایک فیزیکل ایکسسائز اٹھک بیٹھک کی ہو جائیں رائیٹ سر نیکس قویسٹن ہے پاکیزہ صاحبہ کا آپ اپنا مایک انیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کر لیں جی پاکیزہ صاحبہ اپنا مایک انیوٹ کیجئے سوال کیجئے سوال کیجئے کہ جیسے اگر میریٹ کم ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ہیوں کرتے ہیں کہ نا وہ پیسے دے کر وہ سیٹ لے لیتے ہیں جیسے میڈیکل میں بھی ایم ڈی کیڈمی میں بھی ویسے ہوتا ہے کہ جن کا میریٹ نہیں بنتا تو وہ مطلب پرائیویٹ سیٹس لے لیتے ہیں تو کیا جی ایم سوری آپ کی آواز کرتی سوال پہنچ جی سوال مجھ گیا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ کوئیسٹن پیدا ہوگا کہ یہ جو میریٹ پر کوئی کیڈیڈیٹ نہیں اترا اور انہوں نے پیمنٹ کر کے سیٹ لی تو کیا یہ کوئی سسٹم میں طریقہ تیہ یا اصل میں پیمنٹ کا مطلب ہے کسی آفیشل کو رشوت دی جائے جیسے میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو سبسیڈائز ایڈوکیشن تھی وہاں لیکن اس میں پھر کچھ عرصے کے لیے ایڈمنیسٹریشن نے یہ پالیسی بنائی کہ وہ لوگ وہ سٹوڈنس کے جو میریٹ پر آئیں گے وہ تو دس ہزار چیز دیں گے پندرہ ہزار دیں گے اور پھر اس کے علاوہ کچھ سیٹس ہوں گی پانچ سیٹس یا دس سیٹس ہوں گی جو باقاعدہ پیمنٹ کے ذریعے سے اس کو خاص کوئی نام دیا جاتا تھا اس بنیاد پر ہوں گی ان کا بھی میریٹ ہوتا تھا تو اس میں کیا حرج ہے اگر سسٹم میں اس پاتھ کی گنجائش ہے اور آپ کوئی اندر دی ٹیبل کوئی پیمنٹ کر کے آپ نہیں آ رہے تو زیادہ سے زیادہ یہ بحث ہو سکتی ہے جو اس زمانے میں بھی ہوئی تھی شاید ابھی بھی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر نظام سسٹم اس بات کی اجازت دے رہا ہے تو کوئی شخص وہ پیمنٹ کر کے جیسے اس زمانے میں دو لاکھ کی پیمنٹ تھی وہ اگر ایڈمیشن لے لیتا ہے تو اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے سر شبنم صاحبہ کا میک انمیوٹ کیجئے پس سر میرا یہ میرے پہلے 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 ہیں سر یہ جو برے لوگ ہوں گے جاہر ہے ان کے نیک آمال تو جائے ہوں گے اب برائی کا بھی تو ایک درجہ ہے کہ ان کا بھی درجہ ہے کہ ان کس درجے کس کٹیگری کے وہ مجرم ہے اور انہیں کون سے درجے میں ڈارا جائے گا جھانم کے تو سر یہ کیسے تائے ہوگا یہ اب وہی جو تھا نیکی کا وزن وہ تو ہو گیا زیرو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بدی کا کتنا وزن تو اس کا وزن ہوگا اس پر آپ یہ سوال کر سکتی ہیں کہ آپ نے تو خود کہا ہے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ وزن تو اس دن حقیقہ ہوگا تو یہ وزن کہاں سے آگیا اس کا جواب یہ ہے کہ وزن حق کا ہوگا یہ اس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزن کے جو انسان کے کام آئے گا وہ وزن کے جو مفید ہوگا یوسفل ہوگا وہ صرف حق کا ہوگا باقی جب حق کا وزن ہو گیا زیرو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بھی تو تیہ کرنا ہوگا کہ بدی میں کوئی انسان کتنا آگے نکلا تو پھر اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے گا ہو سکتا ہے وہ وزنی کا طریقہ ہو لیکن اس آیت میں اس وزن کو نہ بیان کیا گیا ہے نہ وہ کانٹیکسٹ میں کوئی زیرے بحث تھی بات جب ایک آدمی فیل ہی ہو گیا ہے تو برحال پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ طریقہ اختیار کریں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم نے اس آیت کو پا ہے وہاں یہ بات زیرے بحث ہی نہیں کیونکہ ایک آدمی فیل ہو گیا تو بس فیل ہو گیا اس کے بعد اب کیا بات کریں ایسی بات لگتی ہے تینکیو سیر نیکس قویسن ہے آئیشہ زہیر صاحبہ کا اپنا مائک انیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کر لیں تینکیو جی آئیشہ زہیر صاحبہ اپنا مائک جی تینکیو اسلام علیکم باری 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 وہ جو نماز کے بارے میں بھی قوشن ہوا تھا اسی سے ایک ریلیٹیٹ میں انڈوز کروں گیا آپ کی بات کی آپ نے پتایا کہ نماز جو ہے اس کو برائی سے روکتی ہے تو میں اس کو اس طرح سے ایسی کومیک میں اس کو دے رہی ہوں بات کو کہ میں اس کو ایسی سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہمارے اندر پیورٹی ہوگی ہم پاکی ازگی ہوگی اور ہم یہ سمجھ کے آپ سے ہی سیکھا ہے میں نے کہ اللہ پہلا سے ملاقات کر رہے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا تو پھر ہمارے دل میں جب ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو اس کے اثرات یقینین ہماری پرسنالیٹی پر آئیں گے تینکیو اگر انسان برائی کیے چلے جا رہا ہے بتایا نا بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے ہیں مگر کچھ کچھ ہو نہیں رہا مزہ نہیں آ رہا تو یہ ظاہرہ بڑی فکر کی بات ہے میں اس میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہیں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوئی ہے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہو گیا تھا جس کے بعد توبہ نہیں کی اس لیے کہ نماز میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے میں بھی آپ کو یاد نہیں آ رہا آپ کو اس کا پر بھی نصیب نہیں ہو رہا تو پھر یقیناً کوئی گناہ ہیں کہ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ نماز یہی کرے گی نماز آپ کو دھوکہ تو نہیں دے گی کہ آپ برائی کر کے ہیں اور آپ کو ایسی زبزز نماز ملے کہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں تو نماز اصل میں ایک بیرو میٹر ہے نماز کی کونٹی سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی جاری ہے آج کا ہمارا فائنل قویشن ہے مس رفیہ خواجہ کی طرف سے آپ پلیز اپنا مائیکن نیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کریں ناسب یو وڈ اگری وڈ می کہ اللہ وانس تو میک آلائیف ایزی اینڈ نوٹ ڈیفیکل پر آسیلز تو جو آپ باتیں اڈاپشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ مجھے ذرا سے یہ بتا دیجئے کہ جو کپل کھوز ڈیسپریٹ فور اچھائیل اور ڈیسپریٹ فور اچھائیل اور آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں تو جو مسئلے ان کو فیس ہوں گے وہ کس طرح وہ سالف کریں ای نوویو سیٹ کہ میں دنیا کی باتیں بتانے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں پھٹ ای تنگ دین کا یہ بھی مطلب تو ہے کہ ایک عسرے کے لیے ہیلپ کریں اگر وہ بچہ سکول نہیں جا سکتا وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا وہ پاسپورٹ نہیں لے سکتا وہ پڑھائی کے لیے نہیں جا سکتا تو پھر بیٹر رہے کہ وہ اڈاپٹ نہ کریں دوسرا طریقہ یہ کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں تھک کہ نہیں میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنا نام دے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس سے تسلی ہو جائے گی نہیں ہوگی اس سے تسلی نہیں ہوگی اس لیے کہ قرآن رکاوٹ بن جائے گا اس لیے میں یہ وزارش کر رہا ہوں نظام میں اگر کوئی خرابی ہے تو خرابی ٹھیک ہو نہیں چاہیے اور اگر اس خرابی کے ہوتے ہوئے اڈاپٹ کرنے میں مسئلہ ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور نظام کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے ایسے دنیا میں بہت سے مسائل ہیں دنیا میں ہمارے معاشرے میں رشوت ہے چھوٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں ہم اس کے باوجود اس معاشرے میں رہتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے ہم کہ ہم رشوت کو صحیح سمجھیں ہم جھوٹ کو صحیح سمجھیں ایک جانب مجبوراً یہ کام کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے کبھی دل سے نہیں کریں گے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے اور دوسری جانب وہ کام بھی کریں گے اس لیے کہ دوسرا آلٹرنیٹیو آپ مجھے بتائیں نا کیا ہے میں یہ کہہ دوں کہ نہیں ٹھیک ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب آپ پہ شک آپ کہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے آپ میری جگہ بیٹھ کے مجھے بتائیں یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سچے بات ہے کہ اس کے بعد میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں دس سے چھوٹ کوئی نہیں بول رہا سب کہہ رہے ہیں اللہ کی باتیں جیسے قرآن میں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں میں ان کو بیان نہ کروں بلکہ میں وہ بات کہوں کہ جو لوگ بات سننا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی پرچون کی دکان کو کھولوں اور وہ کام شروع کر دیں تو دیرہے ہمیں اپنی بات بتانی ہے اور یہ دنیا آزمائش ہے جن والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ کرے وہ اگر اپنے دل میں اس انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں ریلکٹنس کے ساتھ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور بچے کو بتا بھی دے بتاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا ہماری کلاس اچھے طریقے سے آگے بڑھتی ہے ہماری کلاس میں بھی اس کلاس کو شیئر کریں سوڈیسٹینڈنگ کے لئے مور پارٹیسپنٹس انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کلاس ایک ساتھ سامنگ 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 سامنگ